موسیقی سیاسی پارٹیاں جہاں ملک میں اکتاکھنڈتا کو بڑھاوہ دینا چاہیے تھا وہی کچھ پارٹیاں ملک کو مذہبی تشدد میں جھونکنے کے منصوبے بنا چکے دھارم مذہب کے آڑ میں اختدار آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے لہٰذا ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کس طرح ووٹنگ کا فیصد بڑھانا چاہیے اور پھر سے اختدار پر سیکلر طاقتوں کو لائے جائے تاکہ ملک کی گنگا جمنی تہزیم ملک کا سبیدان زندہ رہے پیچھلے کچھ سالوں سے ملک میں ہندو مسلم کا کھیل تیز ہو چکا ہے اور اس کا پورا فائدہ پھر کفرس پارٹیوں کو مل بھی رہا ہے مسلمانوں کا اوٹنگ فیصد بڑھنے کے ساتھ گیر مسلموں کو بھی سبیدان کی حفاظت تحفظ ملک کا آمن برقرار رکھنے پر ذہنسازی کی ضرورت ہے جس پر بھی یہاں تبادلے خیال کیا لے گجرات میں کبھی سولہ مسلمیں ملے ہوا کرتے تھے لیکن اب محض ایک مسلمیں ملے دیکھنے کو مل رہا ہے بھاج پانے تو مسلمانوں کو ٹکٹ دینا ہی بند کیا ہوا ہے مختلف پارٹیوں میں اپنا اوٹ تقسیم کر اوٹ کی اہمیت کو گھٹانے کے ساتھ فرقہ پرستوں کی طاقت کو ایک طرح سے تقویت ہی دینے کی کوشش نہ کرے ایسا بھی اعلان اس وقت کیا گیا رحمان فانڈیشن نے ویسے بیلغام کے مختلف علاقوں میں جا کر اوٹ رائیڈیا انڈرونمنٹ کا کام بہت خوبی انجام دیا ہے میڈیا ایک طرف نیریٹیو بنانے کی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے لہٰذا یہاں پر سوشل میڈیا کی اہمیت پر بات ہونی چاہیے تھی پر نہیں ہوئی یہ بھی ایک افسوسناک پہلوک کہہ سکتے کیونکہ مسلمانوں کا سوشل میڈیا طاقت رہو گا تو کچھ حد تک اس کے بھی آثارات رونما ہوں گے آج اگر بھاج پایا سنگ سنگ پریوار کامیاب ہو رہا ہے تو ان کے آیٹی سیل ہے سوشل میڈیا کا وسی دائرہ ذمہ دار ہے جماعتیں مسجد کے ذمہ داران یا دینی رہنما کام تو کر رہے ہیں پر اچانک تبدیلیاں رونما نہیں ہوتی اور مسجدوں سے جس طرح سے ایک نیرٹیو وہاں سے بھی سٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ بھی کام کچھ حد تک نہیں ہو رہا یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا آر ایس ایس یا سنگ پریوار کی کوشش الیکشن کے نزدیک نہیں ہوتی بلکہ مستقل جاری رہتی ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے چناؤ کے نزدیک آنے کے بعد حرکت کرنے کی مسلمانوں کی پرانی اور بری عدد کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیشہ چاکو چوبند اور تیار رہنا چاہیے پھر کوئی بھی میدان ہے نیرٹیو سٹ کرنے کے لیے میڈیا کس سکت ضرورت ہوتی ہے جس کا خیال آج کی میٹنگ میں بھی نظر نہیں آیا مسلمانوں کا سوشل میڈیا آخری وقت میں بنانی کے بجائے پورا سال اس پر مستقل کام ہونا چاہیے جب کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آر ایس ایس پچھلے سو سالوں سے خدمات انجام دی رہا ہے اور مختلف شعبوں میں وہ مستقل کام کرتا رہتا ہے جس کی کمی مسلمانوں میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ بھی اتنی سچ چاہیے خیر آج کی میٹنگ کا مقصد یقیناً بہت اہم تھا لیکن چناؤ کے آخری وقت میں کتنا کارگر ثابت ہوگا یہ تو چناؤ کے بعد ہی معلوم ہوگا مستقل مشک انسانت کو مقصد پورا کرنے میں آسان ہی پیدا کر سکتی ہے رمضان کا مہنہ جس میں عبادتوں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے کے عادی لوگوں کی بھیڑ بھی زیادہ نظر آتی ہے مسئیبت بالکل نزدیک ہے پھر بھی بازاروں کی زینت بننا مسلمانوں نے مقصد بنا لیا ہے اور شاید کسی کام پر متوجہ ہوں گے اس کی بھی امید کم ہی لگتی ہے خیر آج کی میٹنگ میں بلغام شہر کے تمام دینی ماہرین جماعتوں کے ذمہ داران سطرہ راکین شریک رہے ڈائس پاری امیلے بلغام جنب آصیف راوجو سیٹ سابق امیلے فیرو سیٹ صاحب آمان سیٹ سیکریٹری سمی اللہ مادی والے عبدالغفور گی والے مفتی عبدالعزی صاحب مفتی زہر قازی مولانا سلیم مولانا مستاق اشرفی حافظ نظیر اللہ مفتی منظور مصبائی مولانا عصیف شاہید مینند صاحب اور دیگر دینی رہنو مانڈائس پر تشیفہ بھرتیا آج کی میٹنگ کا مقصد یہی تھا کہ مسجد کے کاغذات درست کی جائے گھر کے دستاوے زوٹر آئیڈیا آدار کارڈ سپیلنگ کریکشن ایڈریس درست کرنا اس پر زیادہ زور دیتے ہوئے محلے میں اس بار چناؤں میں سو فیصد اوٹنگ کرنے کی اپیل بھی کی گئی اور ذمہ دار محلے کی کمیٹیاں جماعت کی ذمہ داران کوشش کرے کے یہاں تک کہا گیا کہ اس بار اگر پھر کا پرست پارٹی حکومت میں آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے چناؤں ہوں گے ہی نہیں سمیدان کو بدل دیا جائے ہو سکتا ہے کہ اس کے آگے کوئی لکشن ہی نہ ہو یعنی کہ ملک اس چناؤں کے بعد ہو سکتا ہے روکنے کی ضرورت ہے پر کیا مسلمانوں کے سو فیصد اوٹنگ سے حالات بدل سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غیر مسلموں کا اوٹنگ بھی فرقہ پرستوں کو ہرانے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا مسلمانوں کا متحد ہو کر اوٹنگ کرنا ہے اگر سیدھا کہا جائے تو بھاج پائے امودی حکومت کو ہرانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ غیروں کا بھی بڑی فیصد میں اوٹنگ ہونا ضروری ہے اب کے بار چار سو پار کا نعرہ بھاج پائے امودی سرکات دے رہے ہیں تو انہیں بھروسہ کس پر ہے اور وہ نعرہ یوں ہی نہیں لگا رہے ہیں ان کا بھی کوئی سروے ہوگا کیا یہ وی ویم کر رول رہے گا یا پھر رام مندر کو لے کر جو ماہور بنائے گا ہے اس کا بھروسہ ہی نہیں ہے یقین انہی یہ چناؤں بہت ہی اہمہ کہتے ہیں آنے والے بیس سالوں کا مستقبل اس چناؤں پر منحصر ہے پر اکثریت تبکے کا رجحان دھرم کی طرف ہے یا پھر مہنگائی بھائی چارہ محبت امن کی طرف ہے اسے بھی اتنا ہی سمجھنا ضرور ہے آج کے اجلاس کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اتحاد میں دیکھنے کلے شکریہ اللہ حافظ کلمے کا رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے اس کے پیر میں کانٹا چھپتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور اچسن درد محسوس کرنا اور حقیقت میں روزانہ ہماری ہاتھ دعاوں سے اٹھتے ہیں آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہے نا یہ اللہ کے دین کی بہت بڑی نعمت ملک کے افتر کے ماشاء اللہ چمنہ میں سامنے موجود ہے جو دو دیاں پہ بھی سامنے جو بیٹھے ہیں ہم نوستہ پہ بھائیں اپنے اپنے ناپی کے مساقی کے ذمہ داران ہیں امام ہیں موزن ہیں اپنی نوجوان لوگ جوان ہیں جو محسوس کرنا چاہتے ہیں لیکنان ایک جب ذمہ داری آتی ہیں تو ساتھ میں کچھ تقاضی بھی ہے جب اللہ نے ہم کو جب ذمہ دار بنایا ہے اور وہ بھی اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم کو فکر کرنا ہے ہماری نوزید سے جتنے بھی لوگ اکیش ہے ان کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو مرشا اللہ آپ ہم سب کر رہے ہیں لیکن جب حالت ایسے تیزی سے بلد رہے ہمارے مون کے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھتی ہے کیونکہ مسلمانوں کے لئے مزید ایک مرکز کا حصیت رکھتی ہے جہاں بھی کچھ پریشانی آتی ہے تو مسلمان مزید کے طرف جوڑ جاتا ہے تو ایک مرکز کا حصیت رکھتی ہے ہر معاملے میں صرف نماز ہو اور عبادت کی لئے نہیں ہے بلکہ ہر سوچر معاملہ میں چاہے ہو گھروں کی معاملہ ہو چاہے سوچر معاملہ ہو چاہے بستی کا معاملہ ہو مزید ایک مرکز ہے تو احمد اللہ یہ سب مجمع جو ہے ایک مجمع ہے جو پورے بلدام بلدام سیدھی کا ہے نوٹ کا ہے ساؤت ہے رونل ہے پھر ما شاء اللہ بیل انگل سے احباب ہے سندرتی سے احباب ہے گوکہ کی احباب ہے تو ما شاء اللہ علماء اکرام اور ہمارے یہاں کے موجودہ یہ ملے سابق یہ ملے ان کے اگر گائیڈنس میں ہم لوگ انشاء اللہ آگے چلیں گے تو امید ہے کہ جو حالات سامنے نظر آ رہے ہیں ایک ہے حالات ہم لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے ذریعے سے حالات دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جب میڈیا کے ذریعے سے حالات دیکھتے ہیں تو یہ مایوسی اور ایک در خوف کا ماہول نظر آتا ہے جب اللہ اللہ کے نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے جو نظر آتا ہے کہ ایک روشن صویرہ ہے جو انشاء اللہ انتظار میں ہے بس اس کے لئے ہم کو تھوڑی سی مہنت فکر کوشش کرنا ہے اور مسلمان اس دنیا میں آیا ہے کہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے لئے حق کے نظام کو قائم کرنے کے لئے جب بھی جہاں بھی بھی ظلم ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لئے آیا ہے زوال پذیر قوم کئی مشکلات میں گھرتی ہے ایسے وقت بڑی سمجھداری کے ساتھ حالات کو بھی سمجھنا ہے حالات کا حل بھی تلاش کرنا ہے حل تلاش کرنے کے بعد فکر و عمل میں بھی لگے رہنا ہے اور ان سب کے ساتھ قرآن کے وہ ہدایات ہمیشہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے جس کے ذریعے کسی قوم کو سربلندی ملتی ہے کسی قوم کی نفرت ہے تمہارے دلوں میں اور نفرت کی وجہ سے تم عدل سے ہٹ رہے ہو یاد رکھو عدل کے ساتھ رہو عدل ہی تقوے سے قریب ہے اور تقوے ہی کامیابی عطا کرتا ہے اپنے آپ کو طاقتور بنائیں حالات سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں مضبوط کیسے کریں گے ایمانی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے روحانی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے فکری طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے جسمانی طور پر بھی آپ کو مضبوط کریں گے اور سیاسی طور پر بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں گے یہ مضبوط کسی کا کسی کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے نہیں ہے حق کے قیام کے لیے ہے اپنوں کی مدد کے لیے کمزوروں کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے اور ملنا بھی بہت ضروری ہے مگر ملنے کے بعد میں جو ایکشن ہوتا ہے میں تین ایلیکشن خود لٹ چکا ہوں پھر چودہ راجو سرکھ ساتھ کا بھی ایلیکشن میں نے خود لڑا ہے وہ ایک الگ کھیل ہے ایک الگ سرکش ہے جو حنیف بھائے بتا رہے تھے اسے بہت الگ دنیا ہے وہ آپ بھی زیادہ جانتے ہیں یہ کچھ لوگوں کے لیے جذبات کا معاملہ ہے کچھ لوگوں کے لیے کمائی کا وقت ہے کچھ لوگوں کے لیے فسانے کا اور دھوکہ دینے کا وقت ہے یہ سب چلتا ہے لیکن اپ کا جو ایکشن اب 2024 کا یہ آپ کے اور میرے بچوں کے اور پوتوں کا future بناے گا یا بگاڑے گا وہ یہ ایلیکشن ہے آپ کے سب سے عزیز آپ کے بچے ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ عزیز آپ کے نواسے پہتے ہوتے ہیں تو صرف تصور کیجئے کہ آج یہ حالات ہے تو آنے والے دس پیس سال میں کیا ہوگا در لگتا ہے مگر صرف ووٹ دینے یا نہ دینے سے دنیا بدلنے والی نہیں ہے ہم کو بھی بدلنا ہوگا ہم کو بھی بدلنا ہے صرف ہمارے ووٹ سے کوئی جیتا ہارتا نہیں ہے صرف ہمارے ووٹ سے کوئی جیتا ہارتا نہیں ہے لیکن collectively individually کوئی کسی سے نفرت نہیں کرائے آج collectively ہر مسلمان سے نفرت کر رہا ہے خاص کر کے ہندوستان میں وہ سیاست دان یا تو نفرت کر رہا ہے یا تو بہت بدلنا ہے ہمارے کو دیکھ رہا ہے اگر ہمارا چانے والا بھی اگر چاہتا ہے کہ دکھا رہا ہے تو میں سب اندر کی باتیں آپ کے سامنے کھل کے بات کر رہا ہوں تو اس میں کوئی میرا مفات نہیں ہے اب کرنا کیا ہے ہمیں اپنوں کو اور ہمارے ساتھ میں جو اڑوس پڑوس میں جو بھی قوم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اچھے سممند اچھا روسک رکھنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہم اچھے ہیں ہم عزت لینے کے لائک ہے ہم بھی پیار کرنے کے لائک ہے تو اس کے طریقے سے ہمارا بیہیوئر ہمارے بچوں کو اس طریقے سے ہم کو بڑھا کرنا ہے یہ پہلا ہے یہ اگر 10-20 سال کا آپ کو اگر سوچ ہے اگر پچھلے 30 سال میں نہیں کیا ہے تو اگلے 30 سال میں یہ کرنا پڑے گی ہر مسجد میں اپنے دائرے میں کتنے آپ کے لوگ آتے ہیں جماعت کے جو ادھر ہماری جماعت ہے ہمارا علاقہ ہے ہمارے مسجد کے اندر آتا ہے توڑ جوڑ کا معاملہ ہے تو ہمارے پاس آنا چاہیے شادی بھی ہے تو ہمارا دفتر چلنا چاہیے یہ یہاں آپ کی بات ختم ہو جاتے ہیں آپ کے پاس رجسٹر ہے ہی نہیں پورٹر لیسٹ تو بات میں دیکھیں گے آپ کا رجسٹر کہا ہے گھر گھر کا وہ بتائی گے یہ تو ہم تیس سال سے بول رہے ہیں چالیس سال سے بول رہے ہیں کہ فلانا مسجد ہے وہ مسجد کے دائرے میں کتنے لوگ کتنے مکان مکان نمبر اس کے بڑے کون چھوٹے کون اچھے کون بیمار کون نماز میں ہتھ بار آنے والا کیوں نہیں آیا اس کے پاس جا کے کس نے پوچھا کہ بھئی کیا حالت ہے یہ ہمارا سسٹم کہیں نہ کہیں بریک لگتے ڈائیوٹ ہو گیا ایک سو ستر مسجد ہے بلگا میں ہر مسجد سے جڑے ہوئے گھر ہے ہر گھر میں بڑے ہیں چھوٹے ہیں ووٹر لیسٹ والے اُتنے ہیں نہیں ہیں شادی ہو کے پاس گئے ہیں نئے اٹھارہ سال کے بنے ہیں یہ سمت فکر کرنا ہے اگر ہم کو جیتنا ہے اور جیتنے کی آدھت ڈالنے کے لیے بہت پرمانیاں جانی پڑتی ہیں ایک دو بار آکے میں آپ سے بیان میں کروں تو اس میں کوئی جیتنے والا نہیں ہے معاف کرنا بہت محنت کرنی پڑتی ہے بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں بہت آگے چل کے بھی کرنی پڑیں کیا آپ کے دینی مدارس کو آپ کی مسجدوں کو آپ کی خانقاہوں اور درگاہوں کو آپ کے وجود کو آپ کی تہذیب و تمتن کو آپ کی شناخت اور پہچان کو ہرگز یہاں پر برداشت نہیں کیا جائے آج بڑا درد ہوتا ہے جب مدرسوں کی بات آتی ہے بدنصیبی سے ہمارے درمیان کے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی مدرسوں پر تنقید کرتے تھکتے نہیں ہیں بر ملہ کھلے الفاظ میں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں مدرسوں کے بارے میں آپ کی معلومات ہو یا نہ ہو مدرسوں کی اہمیات کو آپ جانے یا نہ جانے اگر اہمیت کو سیکھنا ہو ہمارے دشمنوں سے پوچھو یہودیوں سے پوچھو نصارہ سے پوچھو ہندوستان کے مسلم دشمن سیاسی سماجی دلوں سے جماعتوں سے پوچھو کہ مدرسوں کی اہمیت کتنی ہے تو میرے عزیز یقیناً وقت بڑا انتہائی پرخطر ہے یقیناً آسو بہانے کا وقت ہے سر جوڑ کر پیٹھتے کی ضرورت ہے لیکن ہماری قوم رمضان آیا اگر کسی چیز کی تیاری ہے تو تیر دربار گلی کا میلا کیسا سجے گا پیر بدر نگر کا میلا کیسا سجے گا پیل گام کے اندر کس ہوتل میں سب سے لذیذ بیریانی اور افتاری کی چیزیں ملیں گی آج ہی سے ہمیں فکر لگ گئی ہے میری قوم یہ کہنے پر میں کچھو ہو جاتا ہوں ابھی تک تمہیں پھٹاؤں کا سمجھنا نہیں آیا نشی من سے دھواہ ہوتا ہے تم کہتے ہو سابن ہے نشی من سے ان میں آتا ہے اب جو ہے بات تو بہت دنبی چوڑی بہت ضروری آ چکی ہے اب کام کے لیے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس کے لیے قوم کے نوجوان ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے پہلے سمجھیں کہ وہ کس قوم کے نمائندے ہیں کس قوم کے فرد ہیں وہ قوم ایسی ہے جس کو قرآن قریب خیرہ امت فرمایا ہے امت بہترین امت کا لقب اس کو ملا ہے بہترین امت کس کے لیے ہے کہ وہ اپنی بھی فکر کریں اپنے قرب و جوار آس پاس کے لوگوں کی بھی فکر کریں یا فکر کریں کہ اللہ کا دین اپنی زندگی میں آ جائے اور آس پاس کے رہنے والے اپنائے نو کی زندگی میں بھی اللہ کا دین آ جائے ہم بھی امن سکون راحت اور چین سے رہیں اور ہمارے اپنائے نو بھی چین سکون امن راحت سے رہیں عزت والی زندگی گزاریں خیر والی زندگی گزاریں بھلائی والی زندگی گزاریں ہمارے خود کے بھی ریکارڈ آگے چل کے کیسے ہوا کیا ہو گا پتا نہیں لیکن خود کے بھی ریکارڈ تھیان کیے جائے سی اے تو دیکھ آ رہے ایو ایو ایل سی لا رہے ایل ایل سی لا رہے ہیں تو جب ہمارے پاس ہمارے ریکارڈ ہوں گے تو ایک طاقت ہوگی ہمارے پاس ایک ہر گر پہ فائل بنائی ہے اور ریکارڈ رکھئے حالات اچھے نہیں ہے یہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی جانتے پہ ہم دیکھ رہے کی کیا ہو رہا ہے جمعہ میں کیا ہوا دلدی میں سی سی سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوا نماز پڑھتے وقت کیا ہوا ہے پھورا سوشل میڈیا پہ گھوم رہا ہے اور یہ حالات آگے چل کے بڑھتی ہی جائے ہمیں چوکہ میں رہنا ہے سیکیور پارٹیز کے ساتھ میں مل کے رہنا ہے اچھی بات یہ ہے کہ ہم یو پی رہے ہیں مجھے پردیس پہ دیکھ رہے ہیں چھتیز گھر میں دیکھ رہے ہیں ڈلی میں دیکھ رہے ہیں کہ سیکیور پارٹیز ایک ہو رہے ہیں شکر لڈا ٹک میں بھی ہوا ہے تو تاکت سیکیور پارٹیز کی بڑھنے کی بہت امید ہے اور اس میں ہمارا ووٹ ہر ووٹ ہمارا ایک بائنہ رکھے جا ہر ووٹ کیپ بھی ہوگا جیسے آپ نے میرے الیکشن کے ٹائم پہ کھڑے ہو کے ووٹ کیے ہیں وہ ایسی کھڑا ہو کے آج بھی ووٹ کرنا پڑے گا صرف ہماری بات نہیں ہماری پوری قوم کی بات ہماری پوری ملک کی بات ہماری کانسٹیوشن کی بات ہے اگر وہ ٹو تھرڈ میجوریٹی میں آئیں گے سمیدار بدلی کرنے میں زیادہ کچھ ٹائم نہیں لگائیں گے کانسٹیوشن بدلی کرنے میں ٹائم نہیں لگائیں گے اگر پوری مجوریٹی ہو گئی اپسولیٹ ہو گئی پوری پریشان کرنے کے لیے کوئی دست نہیں شوڑے گی ہمیں ملک رہنا ہے اور یہاں پہ دونوں کینٹیٹ جو ہوں گے سیکیولر پارٹی کے وہ ہندو کو ہی رہو گیا ہم کو ہی سپورٹ کریں گے مسلمائد بھائی ہندو کو سمجھائیں جو سیکیولر ہے ان کو کہ بابا یہ تمہاری جانت کر ہم سیکیولر انسان کو ووٹ کر کلانے کی کوش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ آپ دی جائے جائے اس بار تھوڑی بھی ہم نے سستی کی تھوڑے بھی ہم فکر من نہیں ہوئے تو جانتے نہیں کہ آگے چل کی الیکشن ہوں گے بھی جیسا کہ ہم نے تفصیل بتائی کہ اپنے حق رائے جہی صحیح استعمال کو کرتے ہوئے اپنی میجارٹی اور اپنا اتحاد دکھاتے ہوئے اور ساتھ اس کے لئے جو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے ووٹ رائی وغیرہ اس کا کس طرح سے تیاری کی جائے یا اس میں جو خامیہ کمیہ میں اس کو پوری کی جائے اور دھر بھر جا کر ہر شخص کو خام و مرد ہو عورت ہو نوجوان ہو ان کو جو اوٹ ڈالی کی ضرورت دے کر ہر جماعت اگر اپنی ذمہ دانی نبھائی گی تو انشاءاللہ تر وارد وطالہ کامیہ بھی کامرانی جدید جو کچھ بتا دیا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں آج سے نہیں قریباً ایک سال ہو رہا نہیں ہونا ایک سال تھی اس کی کوشش چل رہی ہے جماعت تمام جماعتوں کو جڑا گیا تھا بلائی گیا تھا اور یہ باتیں رکھی گئی تھی لیکن عملی طور پر اس کے اندر کوئی زیادہ نمائی پر محسوس نہیں کیا اور یہ گفلت مد بڑھ کیا کہنا کا مقصد اس کے پوری آج کی مجلز کی بلانے کا نیچوڑیا ہے کہ ہر مسلمان اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کر اور اپنی بقا کو بچانے کی ایسا نہ ہو کہ لمحوں نے خطا کی صدیوں نے خطا پائی کل افسوس کرنے سے کوئی کام نہیں چلے گا اس لئے جو نیچوڑ بتا اس کے نتائج کیا ہو رہے ہیں مدارش کے اوپر کیا حملے ہو رہے ہیں اور ان کے ارادے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اور کھل بتانی کہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں اچھی طریقے بندوں کی ضرورت نہیں ہے حکومت بدلنے کے لئے سیکلر حکومت لانے کے لئے سب کو ساتھ لے کر چلنے والی سب کے ساتھ انصاف کرنے والی سب کے ساتھ محبت کرنے والی سب کے ساتھ پیار کرنے والے ایسے افراد کو چھنکا اور صحیح انصاف کرنے والی حکومت کو لانا ہے تو اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اللہ تعالی سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ہم میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے صحیح بود بود عطا فرمائے اور اپنے اوٹ کا صحیح استعمال کرنے کی توقی توقی